مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں مہینے بھر میں کتنی آمدری پیدا کر سکتا ہوں ہم آپ کے دو ہزار سال پہلے کی تاریخ پڑھتے ہیں وہ جزیروں کا نام مکتا ہے وہ جزیر آج تک موجود ہیں انڈولیشیا میں کتے جزیر ہیں اور رہیں گے بہار لاکھوں پر رسے کھڑے ہیں لیکن سخت زمین سخت زمین کے لئے اللہ کا قانون اُترا ہے وہاں اپنی ارد دنیا نہیں بس بتائی جاتا ہی مہاں کے ہر قسطے کا مطابق اور محصر ہونا قانون مدرس ہے اس پوری سخت زمین کے لئے خدا کا حکم نظر بیتالی نیشناللہ یہ ہے کہ مشکل کر رہا جائے انسانی کے کنگیر مسختل ہے جس کی ہر کڑی اسی کڑی سے قیورت ہے ہر ایک کی ستمت اسے سے وابستہ ہے یا ہر ایک ایک بھی وقت میں مسائل اور وصول ہے یعنی مانتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے ہم نے ہر شخص دوسرے کا مہتاد ہے کبھی مانتا ہے کبھی دیتا ہے دوسرے کو یہ پار بھی عدا کرتا ہے ایک ہی ایک وقت مسائل اور وصول ہے ہر ایک مہتاد اور مہتاد جلے ادھی مشرقی بکشبے کی استناہ میں انسان مدنیت سواہ ہے یعنی وہ نیشریلی سیولائز ستم کے برے درنا نہیں رہ سکتا یعنی پہتا مطمئن اور اجتماعی زندگی گزارنے کا خواہش مند اور ضرورت مند ہے یہاں جنگل کے زندگی نہیں گزاری جرسکتی ایک جانور سے دوسرے جانور سے ترکان نہیں اور ہر داقت پر کمزور کو شکار کرنے کی تیار ہے کوئی کام باہمی سڑا و مصورا و تعاول سے رہی ہوتا ہر ملک و ہر شہر کو ایک ایسے حساس شریف و نفض اور محبت ساندان کی طرح رہنا چاہیے جو دوسرے کی تکلیف سے تکلیف اور دوسرے کی خوشی سے خوشی محسوس کرے جہاں چمند کے پھولوں منازل فدرت اور جمالیاتی مزاہیں استعادی پر صرف سے سرمایہ و دولت اپنے ہمبطنوں اور انسانی آئینوں سے بچوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو جہاں اگر کسی ملک میں دوسرے گھر کے بچوں کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی فمجھئے یہ کہ یہ سہی ایساع خصاست نہیں ہے disagree بچوں کو دیکھ کر خوشی میخوس ہو بلکہ pastor آئے میں ترک کے اور مضحہ ہوتا ہے میں ایک ایک بلت نفرس پہ کہا تھا میں ترک ہو کہااا ro jest یہ کنیاں خود بننے سے پہلے مستد لی جائیں اور کہنے والا حضر سے چاہے حضر کی مغنچوں کے ہیں جو بھی کھرے مرجع ہیں یہ ایک ایسی انوخی غیر معمولی اور اتشنائی بات ہے جس کو باہر کا آدمی مشکت سے باہر کر سکتا ہے ایسا کیوں ہے؟ مقصر یہ کیا کہ انسانی خبر قیمت کا احساس نہیں ہے انسانیت کے رشتے سے یہ خاندان ہونے کا احساس کی طرف کشش چار و میلان ہونے کے جذبہ نہیں معصولیت انسانی جمال و سمال سے جت لے ہیں ملکی حدیث کو ملکی دورت سمجھنے اور اس سے فعدہ اٹھانے کی عادت نہیں حالانکہ ہمارے اس ملک کو اس بات کا فقر ہے کہ یہاں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے باہر کی دنیا کو بھی ہم وہ محبت کا پیغام بیا محبت کا پیغام بیا اس ملک کے خمیر میں محبت ہے تیرے ہیں میں آپ اس ملک کی تاریخ پڑھتے ہیں اس ملک کی تاریخ خانی مہا بھارک نہیں ہے رامائن نہیں ہے اس ملک کی تاریخ محبت کی وہ داستہ نے عادت کے بھائی تاریخ انسان و خطبانی کی جذبہ چمکتا ہوں میں صرف دو تین باتیں یہاں کے سوفیوں کے پر سناتا ہوں میں تاریخ کے ایک تاریخیم ہوں اور اسی کے میں سے ان سوفیوں سے کسی واقعات تک رکھتا ہوں انہاں خانی ملک کی تاریخ خانی ملک کی ایک مدھل ہے ان کے پاس ایک ایک سیشید ہے سیشید ہے ہر شہر پہ ایک تحفہ ہوتا ہے آپ حیدر آباد کبھی تحفہ ہے بھی یہاں سے آرمی لے جا سکتا ہے یہاں بھی تحفہ بھی یہ جائیں ہر شہر پہ ایک تحفہ ہوتا ہے وہ اس کے شہر کا تحفہ تھا کہیں چیزید ہے یہاں کہیں کیا بہت اس کی بن کی تھی وہ بہت مجھ تھا کہ میں حضرت کے سامنے اپنے شہر کی سوگات پیش کروں گا تو حضرت بہت خوش ہوں گے یہ بڑی کام کی چیز لیا اور مجھے دعا دیں گے لیکن جب ان کے سامنے خیشی پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا یہ کیا یہ ہمارے کام دیتیر نہیں ہمارا کام کاٹنا اور آڑنا نہیں ہمارا کام چینا اور جوڑنا ہے ان کا مطلب دنوں اور سال مخاب تو جوڑنا اور ملا رہا تھا انہوں نے کہا ہمیں خیشی کے ضرورت نہیں ہے تو مہمارا ہاتھ وہ ایں ہے تمہارے ہاتھو کہیں kuin ہلا ہے تو ہلا ہے ہلا ہے تو ہلا ہے تو تا میرا کام نہیں ہے میرا کام کام پڑنا نہیں ہے وہنہ کیigninee ہی مخلیبہ آدھان مسلکان عوالیہ عوالیہ لده عوالیہ اچھیAAAA ouflیم عنہ photographer سالسلسلان جی کہتے ہیں فرمایا کہ دنیا کا تستور پتھ对شی ہے کہ سیدھے کساز سیدھ اور پھرے کہ سار دیڑا لیکن ہمارے کون مدرکو کے یہ کہنا ہے کہ چیزوں کے ساتھ سیدھا اور پیروں کے ساتھ بھی سیدھا اور فرمایہ کہہ کوئی چھت ہمارے سامنے ایک کانٹا ڈال دے اور میں بھی کانٹا ڈالوں تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے اگر اس نے کانٹا ڈالا پہنچا تو مجھے سامنے پھول ڈال دے پھول ہی پھول ہو جائیں گے یہ بیام اندوستانی اخات کو اپنے کیا گیا اور یہاں باہر سے جو لوگ آئے انہوں نے اس کو اترادہ ساکر سرگرمی سے کیا یہاں تک کہ اس کے خشلوط سارے ملک پہ پھیل گئی اور پاس کے ملکوں میں پہنچی اس وقت یہ ساتھ بڑی دور کیا ہے اللہ اور یہ پھر آپ انسانی سے تحریح سپناتا ہے کہ وہ پھر اس بڑے گھر کی فکر کریں یہ ہمارا بڑا گھر ہم اپنے اس بڑے گھر کی فکر کریں اور اگر اللہ اور ہمتے حسلہ دے تو ساری دنیا سمجھ دیجئے تو ہمارے گھر ہیں اگر ہم اپنے اس بڑے گھر کی فکر کریں اور یہ نہ سمجھے کہ ہم آرام سے ہیں اور حسود اخلاف کی زلد کی گزار رہے ہیں جو پھر بات جہنے کی ضرورت نہیں کیا ہو رہا ہے بہت ہم بد انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک ایسی بلیق اور بازیں انسان کی ہے جس سے بہتر انسان کم سکر مجھے نہیں ملی میں لیٹریٹر کا بھی تاجمی موں اور ہشتری اور فلاسوی کا بھی محقلی ملکوں میں بھی صلاحی تحریفیں پیتا ہوئیں اور ان سب کا میں نے اکانی حصہ متعلق کیا ہے مجھے ایک ہی سمجھ میں آنے والی مثال نہیں ملی آپ نے فرمایا جندگی کشتی کی طرح جندگی کشتی کی طرح ہے اس میں ایک بادائی درجہ اپر کلا آتے ہیں اور ایک دیوی درجہ دوار کلا آتے ہیں میں اس کو بھی رسول اللہ کا ایک معجزہ سمجھتا ہوں ایک عرب کے مصبت نہ رہیاں ہیں نہ رہریں اس وقت کوئی ایسی پہلالاقوامی بندرکہ انٹرنیشنل پورٹ کوئی ایسی پہلالاقوامی بندرکہ بھی نہیں کی جہاں غیر ملکی کشنیاں اور جہاں آئے جہاں کی سمجھتا ہے باہر کی دنیا میں بھی عام طور پر ایکی درجہ کی معاملی اور ساتھا کشنیاں جاتی ہیں تاریخ یہ کسابیت ہے کہ آپ نے کبھی سمجھتا فرما نہیں کیا پھر آپ نے بالائی اور جہنے سب سے کی مثال کے پھر کلا آتے ہیں سب جانتے ہیں کہ جو لوگ اوپر اپر کلا آتے ہیں وہ بارہ مشینوں کی طرح برم خیار برم میار لندگی کے لوگ اور ضرورت زیادہ حساس سنسٹیٹیو ماسیلی ایلیٹیف ہی ہوتے ہیں اور نیچے کے طب سے میں ضرورت ہال لوگ تبر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کشتی میں پانی کا انتران بالائی ایسی طرح پر کلا آتے ہیں اور پہنی جاتا مصافیوں کو ملتا ہے اس سے زیرین کے رہنے والے بھی بھرار انسان ہیں پانی کے زیرین ان کا بھی گزارہ نہیں وہ پر جاتے ہیں پانی بھرکش آتے ہیں پانی کی سترس ہیں کوئی چھل کے وہ یہ نہیں دیکھتا کون پاک اٹھا ہے یہ بڑے